السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قمتی ملفوزات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنویں وہ یہ کہ دعوت دینے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ خود چل کر جا کر دعوت دیں حالانکہ قرآن میں صاف صورت فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں تک دین کا بیغام خود پہنچاتے ہیں اللہ کے بندوں تک دین کا بیغام خود پہنچاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر حجرت میں داکوں سے ملاقات کی ان کو دعوت دی دونوں نے اپنے نام بتایا آپ کو آپ نے نام تبدیل کیے اور ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بنورا آنے کے لئے فرمایا کہ مدینہ مارے پاس آؤ یہ بھی ایک سنت ہے کہ تم جس کو بھی سفر میں دعوت دو اس کو مرکزی مقام کی طرف آنے کی دعوت دو یہ بہت اہم بات ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت جب ہی رہ سکتی ہے جب نائے سے نائے آدموں کو دعوت دے کر ماحول کی طرف لائے جائے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعوتوں کو دعوت دی جون اسلام میں داخل ہوئے کیونکہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے یہ ان تنصر اللہ یمصرکم کہ اگر تم لوگوں کو دعوت دے کر اسلام کی طرف فرائض کی طرف لاؤگے تو اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے دیلی لالقلے پہ پیچھے تھے اور وہاں پرانے خندرات تھے کچھ بادشاہوں کے زمانے کے ان خندرات کے اندر ڈاکو رہتے تھے جو رات بھر حل جگہ ڈکیتی کرتے اور دن بھر ان کے اندر ان خندرات میں رہا کرتے تھے اور وہ ایسے اندر کوٹری یا اندھیری جہاں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا صاحب نے بتایا کہ پلیس رادوں کی حمد نہیں تھی اس راتے سے گزرنے کی ان ڈاکووں کے خوف سے اور مہنید صاحب اسی راتے سے جایا کرتے تھے تو گزرتے ہوئے اس کوٹری میں جاویں حضرت اور زور سے اسی اندھیرے میں سب کو سلام کریں اور سلام کر کے باہر آجاب کہتے ہیں کہ حضرت سے وہاں ڈاکو رہتے ہیں آپ دو سے نہ جائے کریں فرمایا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا ہمیں پہلے پہلے کیوں نہ بتایا گزرتے گزرتے حضرت اندر داخل ہوتے ہیں اور زور سے سب کو سلام کرتے تر آگے بڑھی جار تین چار مرتبہ ایسا ہی ہوا وہ کہنے لگے کہ آدمی کون ہے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا داکوں کا وہ حضرت کی پیچھے چل دیا نکل کر حضرت آگے چل دے دے وہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے پوری طرح متوجہ ہوئے سلمایا کون ہو کیا بات ہے میں تو آپ کون ہیں میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں اور سلام کہ یہ تو ہر مسلمان کا حق ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو پہچان جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو سلام کرنا جان پہچان کے وجہ سے مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ جب مسلمان آپس سے پوری طرح پھٹ چکیں گے اور ان کے آپس کی اجتماعیت دکھر چکے گی تو پھر سلام کرنا کسی کو مسلمان ہنی کے وجہ سے نہیں ہوگا رشدار یہ تعلق والا یہ جان پہچان والا ہونے کے وجہ سے سلام ہوگا جب امت بڑھ چکے گی گروپ اور جماعتوں میں اور امت بڑھ چکے گی فرقوں میں تو سمجھ لوگے قیامت قریب آگئی ہے اس نے فرمایا کہ کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو کہ آپ نے سلام کیوں کیا سلام تو ہر مسلمان کا حق ہے وہ ڈاکوئی رزد کے ساتھ ہو گیا رزد یہاں لے آئے یہاں لے آئے یہاں لے آئے یہاں آگا ہے نے فرمایا کہ بھئی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں کہا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالی تم سے دنیا میں دین کا کام لینا چاہتے ہیں پہلی ملاقات پہلی ملاقات تھوڑے pan at all داکو سے اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی تم سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے تصورت ہی ہے نا کہ بھئی کوئی عالم دیندار متقی اللہ والا ہوں اللہ اس ارہی کا کام لے گئی ہے اور آدم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام لینا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرقین کی بھی صلاحیتوں کا تذکرہ سعاقہ کے سامنے کیا کرتے تھے فرمایا اگر یہ اگر یہ ابو صفیان بات سن لے تو یہ ایسا استعداد کا آدمی ہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لے ہم تو اس سے یہ کام لیتے ہیں ہم تو اس سے یہ کام لیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک نصرانی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے صرف اس لیے کہ حساب میں بہت تیز ہے حساب میں بہت تیز ہے ہم تو مسلمانوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں ہم تو مسلمان کی صلاحیت کو ضائع کر دیں صرف اس میں کہ یہ کام کیوں کریں ان سے کام کیوں ان سے کام کیوں لیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوخ اللہ فیر عاشدین غیروں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی اسلام کی تمنا کرتے تھے کاشی آدمی مسلمان ہوتا کاشی آدمی مسلمان ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے خزانے کا محاسب اور اس کو سیئے بنا لیتا یہ حضور امنہ کرتے تھے میں نے عذر کیا کہ انفرادی دعوت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی سنت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا پیغام پہنچانے وعدوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں یہ پہلا وعدہ ہے اللہ دین کا پیغام پہنچانے وعدوں کے دلوں سے غیر کا خوف نکالے اس زمانے میں تو کیونکہ رواج اور جہالت غالب ہے اسے لوگ اخبار رسائل کے ذریعے سے دعوت دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے اس سے بڑھ کر اور بھی مزید حماقت یہ ہے کہ کوئی چینل ہوئے ایسا جس سے ذریعے سے دین کو دنیا تھیلائے جاوے اللہ تعالیٰ نے رعب سنت میں رکھا ہے اللہ نے رعب سنت میں رکھا ہے سنو تو صحیح جب ایک کھانے پینے اسنجے کی رائن کی سنت کے چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے